ہیماچل پردیش کے کلو اور دوسرے علاقوں میں بادل پھٹنے سے دو لوگ مارے گئے جبکہ باون لوگ لا پتہ ہیں اور ایسی آشنکہ ہے کہ یہ لوگ بھی شاید اب زندہ نہ بچے ہو ہیماچل پردیش میں پچھلے چوبیس گھنٹے سے کئی عمارتیں دھوست ہو کر افنتی ندیوں میں سما چکی ہیں اور اس زلزلے نے ہیماچل پردیش کے پورے روڈ نیٹورک کو بری طرح سے پرباوت کیا ہے ہیماچل پردیش میں پچھلے ایک سال میں سڑکیں پل اور باندھ بنانے پر لگ بھگ پانچ ہزار کروڑ روپے خرچ ہوئے لیکن یہ انفرسکچر چوبیس گھنٹے کی بارش کو سہ نہیں پایا جبکہ پہاڑوں پر جب کسی ٹینل یا سڑک کا نرمان ہوتا ہے تو اس دوران دو باتوں پر سب سے زیادہ دھیان دیا جاتا ہے پہلا وہ سڑک ہر طرح کے موسم کی مار کو جھیل پائے اور دوسرا انفرسکچر کی کوالیٹی ایسی ہو کہ اس کی بار بار مرمت نہ کرنی پڑے لیکن پچھلے چوبیس گھنٹے کی بارش نے اس راجعہ کے انفرسکچر کی پول کھول دی ہے اور ہیماچل پردیش کے ہل سٹیشن اب کل سٹیشن بنتے جا رہے ہیں اور ہیماچل پردیش کی سرکار نے بھی ابھی کہا ہے کہ ابھی آپ تھوڑے دن یہاں پر نہ آئے آج جب آپ ہیماچل پردیش سے ہماری یہ ریپورٹ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ انفرسکچر کا فراڈ اصل میں کینسر کی طرح لا علاج ہوتا جا رہا ہے جو بارش کے قارن جو ملانا نڈیم نے جلس کر بڑھا تو صبح کم سے کم پانچ اور سوڑے پانچ کے بیچ میں یہاں جو جلس کر بڑھنے سے یہاں جو اپی ایم سی کی بیلڈنگ تھی تو سڑکین منزل کی تو وہ پوری بیہ دیں جس طرح سے بارڈ کی ستیتیاں پر بنی تھی تو کافی جو نقصان جو یہاں پر جانی نقصان بھی ہو سکتا تھا لیکن اب کہیں نہ کہیں جو یہ سامنے والی جو امارت ہے اسے بھی اب نقصان ہو سکتا ہے کیونکہ کافی جو بارڈ کے پانی نے اسے بھی کافی نقصان پہنچایا ہے رہاں کلو جلے کے کئی علاقے ایسے ہیں جہاں کافی نقصان جو اس بارڈ نے کیا ہے وہاں پہ ہماری چار ٹیمیں ابھی کارگرات ہیں اور اگین وہاں پہ کیونکہ روڈ کچھ کٹ گئے تھے تو اس لئے ہماری ٹیم کو پیدل جانا پڑا اور وہاں پہ جیسے ہم لوگ جانتے ہیں کہ پہاڑی ہو علاقہ ہے تو کئی جگہ تو ایک جگہ تو انہیں دس کلومیٹر بھی پیدل چل کے جانا پڑا اور وہ اپنا جو ایکیپنٹ ہے تھوڑا ہیوی ایکیپنٹ ہوتا ہے اس کو اپنے ساتھ لے جانا پڑا تو بٹ سماو اب وہاں پہنچ گئے ہیں وہ آپریٹ کر رہے ہیں کہیں جگہ سے انہوں نے جو لوگ پھسے ہوئے تھے دیور جیویت تھے پر پھس گئے تھے تو ان کو وہاں سے ایکویٹ کر رہے ہیں اور جو انفرشنلی جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو ان کو بھی وہاں سے نکال رہے ہیں تو یہ پروسس ابھی چالو ہے ابھی تھوڑا سمی لگے گا یہ پوری سیچویشن سٹیبلائز ہونے میں اب اتراکھنٹ کی تصویر دکھاتے ہیں جہاں تیری گڑوال میں بادل پھٹنے سے دو لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ کدارنات میں بھی بادل پھٹنے سے تیس میٹر کی ایک سڑک منداکنی ندی میں سما گئی اور یہ وہی سڑک ہے جس کا پنر نرمان ورش دو ہزار چوبیس میں یعنی اب سے لگ بگ چار سال پہلے ہوا تھا لیکن چار ورشوں میں ہی یہ سڑک بارش میں دھس گئی اور اب اس کے قارن کدارنات یاترہ کو روک دیا گیا ہے اور اب وہاں دو سو شردھالو اس سمیں فسے ہوئے ہیں دکھ کی بات یہ ہے کہ اس تراسدی میں کدارنات کے ستانیوں دکانداروں نے کھانے پینے سے لے کر باقی چیزوں کے دام دو سے تین گناہ بڑھا دیئے ہیں اور یہاں عام آدمی ہی دوسرے عام آدمی کو لوٹنے میں جھٹ گیا ہے اور یہ بے ایمانی بھی ہمارے دیش کے لوگوں کا ایک الگ ہی چرطر آپ کو دکھاتی ہے بے ایمانی بھی ہی چیزوں کے لئے تو پورے بھارت کی ایک ہی کہانی ہے چاہے سرکار کسی کی بھی ہو کسی بھی پارٹی کی ہو لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے دیش کی جو سڑکیں ہیں ہمارے دیش کی جو امارتیں ہیں پل ہیں وہ بارش کو پانی کو سہن نہیں کر پا رہے ہیں اور ان کی جو عمر ہے وہ بہت چھوٹی ہوتی ہے تو سمسیا کیا ہے کیا ہمارے ٹاؤن پلینرز میں کوئی کمی ہے ہمارے آرکیٹیکٹس میں کوئی کمی ہے ہمارے انجینئرز میں کوئی کمی ہے یا جو کنسٹرکشن کمپنیاں انہیں بنا رہی ہیں ان میں کوئی کمی ہے یہ اتنی جلدی ٹوٹ کیسے جاتی ہیں سڑکیں یہ ائرپورٹس میں پانی بھر کیسے جاتا ہے جن لوگوں نے انہیں بنایا ہے وہ اصل میں جب یہ بنا رہے تھے اس کی یوجنا بنا رہے تھے پلاننگ کر رہے تھے تو کیا کر رہے تھے کیا وہ بات جانتے نہیں تھے کہ بھارت میں ہر سال برسات ہوتی ہے اور اس پرکار کی برسات ہوتی ہے اس لئے اب ہم آپ کو یہ بتانے والے ہیں کہ ہمارے نئے اور ہمارے پرانے انفرسکچر میں کیا فرق ہے آج ہمارے دیش میں نئی نئی سڑکیں ایکسپریس ویز بیلڈنگز ائرپورٹس اور ریلوے سٹیشنز بن رہے ہیں جو دیکھنے میں ایک دم چم چماتے ہوئے آپ کو دکھائی دیتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ آپ کسی یورپ کے کسی دیش میں آگئے ہیں لیکن یہ ایک بارش میں ہی اپنا دم توڑنا شروع کر دیتے ہیں ان کے پانی اندر تک بھر جاتا ہے چھتیں لیک کرنے لگتی ہیں اور سٹی بھی یہ تب ہے جب ہمارے دیش میں ہر سال انفرسٹرکچر پر سرکاریں دس سے گیارہ لاکھ کروڑ روپے خرچ کرتی ہیں یہ رقم پھر سے سن لیجیے دس سے گیارہ لاکھ کروڑ روپے خرچ کر کے ہم یہ انفرسٹرکچر بنا رہے ہیں جو بارش میں ٹوٹ جاتا ہے مہاراشت میں ہر سال نئے انفرسٹرکچر پر چہتر ہزار کروڑ روپے دلی میں گیارہ ہزار کروڑ روپے ہریانہ میں ساڑھے اٹھارہ ہزار کروڑ روپے ہمارچل پردیش میں پانچ ہزار کروڑ روپے اترہ کھنڈ میں تیرہ ہزار کروڑ روپے اور اترہ پردیش میں ایک لاکھ سینٹالیس ہزار کروڑ روپے ہر سال اس انفرسٹرکچر پر خرچ ہوتے ہیں لیکن یہ ایک بارش میں دم توڑ دیتا ہے اور آپ کو جان کر حرانی ہوگی کہ بھارت میں کانکریٹ روڈ کی عوصت عمر اصل میں پچیس ورش ہونی چاہیے یہ بات پھر سے سن لیجئے جو آپ کے آس پاس کانکریٹ کی سڑک ہوتی ہے اس کی عوصت عمر آیو پچیس ورش ہونی چاہیے لیکن ایسی زیادہ تر سڑکیں پورے بھارت میں چار سال سے پہلے ہی دم توڑ دیتی ہیں اور کئی سڑکیں تو ایک سال میں ٹوٹ جاتی ہیں اور جب وہ ٹوٹتی ہیں تو پھر دوبارہ سے کانٹریکٹ دیا جاتا ہے اور اس پرکار ہر کانٹریکٹ میں ہوتا ہے اتنی بار پیسہ بنتا ہے اتنی بار برشتاچار ہوتا ہے اتنی بار رشوتیں دی جاتی ہیں اور لی جاتی ہیں اس لیے یہ سب کے حط میں ہیں کہ یہ سڑکیں ٹوٹتی رہیں یہ بیلڈنگز ٹوٹتی رہیں ان کی بار بار مرمت ہوتی رہے اسی سے ہمارے دیش کی ایکانومی چلتی ہے لیکن یہ بات تو ہوئی اس انفراشکچر کی جو پچھلے کچھ دشکوں میں بنا ہے حال ہی کے دس بیس تیس سال میں بنا ہے اور اسے آپ نیا انفراشکچر کہہ سکتے ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے ہی اسی دش میں جو پرانا انفراشکچر ہے وہ سردی گرمی برسات اور طوفان کے بیچ آج بھی ایسے ہی کھڑا ہے دونوں میں فرق کیا ہے دلی میں غلام بنش کے شاسک قدب الدین ایبک نے تیروی شتابدی میں کتب منار کا نرمان کرائے تھا یہ کتب منار پچھلے آٹھ سو ورشوں سے ایسے ہی بارش، طوفان، گرمی، سردی یہاں تک کی ہزاروں بھوکمپ سہ چکی ہے لیکن ابھی بھی یہ ویسے کہ ویسے ہی کھڑی ہوئی ہے آپ دیکھ لیجئے اسی طرح جگت گروہ آدی شنکرہ چارے نے آج سے لگ وقت بارہ سو ورش پہلے آٹھویں شتابدی میں کدارنات مندر کا نرمان کرائے تھا اور ایک سمیں ایسا بھی آیا جب یہ مندر پورے چار سو ورشوں تک برف کے نیچے دوہ رہا اور یہاں کئی بار آئی بہت سارے بناش ہوئے لیکن بارہ سو ورشوں کے بعد بھی یہ مندر اپنے مول روپ میں آج بھی سرکشت کھڑا ہے اسی طرح انگریزوں نے ورش 1942 میں کلکتہ میں ہگلی ندی پر ہاوڑا بریج کا نرمان کروائے تھا اور آج 82 ورشوں کے بعد بھی یہ ہاوڑا بریج پوری طرح سے ایسے ہی کھڑا ہوا ہے اسی طرح ورش 1920 میں انگریزوں نے ممبئی شہر میں نریمن پوائنٹ کو مالابار ہل سے جوڑنے کے لیے عرب ساغر کے ساتھ ساتھ ایک دیوار کھڑی کی جس کے ساتھ مرین ڈرائیو کا نرمان کیا گیا اور یہ دیوار آج بھی 104 ورشوں کے بعد پوری طرح سرکشت ہے جبکہ سمدر کی طاقتور لہریں ہر منٹ ہر دن اس دیوار سے ٹکراتی ہیں اور یہاں بات صرف اس ایک دیوار کی نہیں ہے یہ دیوار آج بھی ویسے کے ویسے ہی ہے ممبئی کی جس عمارت میں بی ایم سی کا دفتر ہے اس عمارت کا نرمان ورش 1893 میں انگریزوں نے کیا تھا اور آج بی ایم سی کا دفتر انگریزوں دورہ بنائی گئی اسی بلڈنگ میں آج بھی چلتا ہے یہاں سے اور یہ بلڈنگ آج بھی بارش، توفان، آندھی اور بھوکم کو سہنے کے بعد بھی سرکشت ہے لیکن اس دفتر میں ہی بیٹھ کر بی ایم سی کے عدیقاری ممبئی میں جو نرمان کر رہے ہیں ممبئی میں جو انفراشکچر بنا رہے ہیں وہ کچھ سال بھی ٹک نہیں پاتا اور یہی ستی دلی کے انڈیا گیٹ کو دیکھ کر آپ کو پتا چلے گی انڈیا گیٹ دیکھ لیجئے ویسے کہ ویسے ہی کھڑا ہے لال قلعہ اور آگرہ کے تاج محل کو دیکھ لیجئے جو ایک سے تین صدیوں کے بعد بھی اپنے مول روپ میں سرکشت ہیں اور اگر آپ دیکھیں گے تاج محل کے بگل سے یمنا ندی جاتی ہے اسی پرکار سے اگر دلی کا لال قلعہ دیکھیں گے اس کی بھی بلکل بگل سے یمنا ندی بہتی ہے لیکن پانی کے اتنے قریب ہونے کے کاران بھی یہ انفراشکچر آج بھی ویسے ہی ٹکا ہوا ہے اسی لیے یہاں آپ کے مند میں یہ سوال آتا ہوگا کہ آخر ہمارے دیش میں آج کے ٹاؤن پلینرز میں انجینئرز میں آرکیٹیکٹس میں کنسٹرکشن کمپنیز میں ایسی کونسی کمی آگئی کہ یہ لوگ ایک ٹکاؤ انفراشکچر بنا نہیں پا رہے جبکہ پہلے تو ہمارے دیش میں انجینئرنگ کے ایسے بڑے بڑے کالج نہیں تھے آئی ایٹیز نہیں تھے اور نہ ہی انجینئرنگ کی ایسی کوئی بڑی بڑی ڈگری ہوا کرتی تو اس کا کارن یہی ہے کہ ہمارے دیش میں نرمان کاریوں میں سب سے زیادہ بے ایمانی ہوتی ہے اور یہ وہی بے ایمانی ہے جس میں جنتہ کی بھلائی کے نام پر ایک بھرشت سسٹم رشوت کی ملائی کھاتا چلا جاتا ہے ورنہ آپ خود سوچئے کہ ہمارے دیش میں انفراشکچر زیادہ دن تک چلتا کیوں نہیں ورش دوہزار بیس میں ایک ریپورٹ آئی جس میں بتایا گیا کہ دیش میں جب کوئی پل سڑک ہائیوے ائرپورٹ یا ریلوے سٹیشن یا ٹینل اسپتال یا سکول بنتا ہے تو اس انفراشکچر کو بنانے میں جتنا پیسہ کھرچ ہوتا ہے اس میں ادھکتم تیس پرسنٹ پیسہ رشوت کھوری اور کمیشن میں چلا جاتا ہے اور ہمارے دیش میں سرکار جو پیسہ اس پر کھرچ کرتی ہے اس میں سے ہر سال ادھکتم چھے لاکھ کروڑ روپے یعنی دیش کے رکشہ بجٹ کے برابر پیسہ صرف رشوت کھوری میں چلا جاتا ہے بے ایمانی میں چلا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ سرکار دورہ بنایا گیا یہ انفراشکچر زیادہ دن تک چل ہی نہیں پاتا اور اس کی ہوا نکل جاتی ہے اور اس لیکیج کو کوئی بھی سرکار بھر نہیں پاتی روک نہیں پاتی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گھٹیاں اور خراب گنوت تک انفراشکچر کے پول کھولنے والا موسم بے ایمان نہیں ہوتا بلکہ بے ایمان ہوتا ہے ہمارا سسٹم جو سرکاریں بدلنے پر بھی کبھی بدلتا نہیں میرے پیچھے جو وی ٹی سٹیشن جیسے وکٹوریا ٹرمنس اور آج کی تاریخ میں چھتربتی شیواز جی مہاراج ٹرمنس بھی کہا جاتا ہے وہ مسافروں کے لیے کتنا فیمس ہے یہ سٹرکچر انگریز و دوارہ بریٹیشرز کے دوارہ بنایا گیا اٹھرا سس ستاسی کا آج بھی اتنا ہی انٹیکٹ ہے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سٹرکچر کیسا کھڑا ہے اور میرے پیچھے کتنے مسافر یہاں پر آئے ہیں اس سٹرکچر کو دیکھنے اور اسی دوران اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں کے جو سیلفی پوائنٹ پر ہم موجود ہیں میرے بلکل ہی پیچھے یہ بی ایم سی کا مکھیالہ ہے جو اٹھرا سو چوراسی میں بنایا گیا تھا اس کی بھی اگر حالت آپ آج دیکھیں تو جیسے انگریزی میں کہتے ہیں it stands intact and tall today basic construction اور restoration work چل رہا ہے لیکن آج تک اس بیلڈنگ کو کوئی بھی structural damage نہیں آیا میرے ٹھیک پیچھے آپ اس ایتیہاسک انڈیا گیٹ کو دیکھ رہے ہیں دو ہزار اکتیس میں اس کی عمر لگ بھک سو سال ہو جائے گی اب آپ سوچیں گے کیوں کیونکہ اس کی آدھار شلہ جب ڈیوک آف کنوٹ نے 1921 میں رکھی تھی اور تب اسے ایڈوین لٹینز نے ڈیزائن کیا اب آپ سمجھئے کہ آزادی کے پہلے کا یہ نرمان کار اور دس سال بعد اس سمیہ جب وائس رائے لارڈ ایرون تھے تب انہوں نے اسے راشت کو سمرپت کیا تھا یعنی 1931 میں جب یہ انڈیا گیٹ بنایا گیا تھا خاص کر پرثم وشویدھ میں جو لوگ مارے گئے تھے ان کی یاد میں اور اس کے بات سے لے کر کے لگ بھگ سو سال ہونے کو آئے ہیں اس کے نیچے ایک سمارک بھی بنایا گیا تھا اور اس نرمان کے ساتھ آپ دیکھیں تو مجھے نہیں یاد آتا کہ حال فلحال یا پیچھلے کئی دشکوں میں کبھی ایسی شکایت آئی ہو کہ سنیا گیٹ میں آتو پانی ٹپک رہا ہے یا اس کی کوئی ٹوٹ کر گیر گئی تو آپ اندازہ لگائیے کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج اگر کوئی سڑک بنی ہو یا پیچھلے دس بیس سال میں کوئی سڑک بنی ہو کوئی عمارت بنی ہو آپ کو لگتا ہے کہ وہ سو دو سو سال تک چلے گی نہیں چل پائے گی تو پھر آج ہم آپ کے سامنے یہ سوال چھوڑ کر جا رہے ہیں ایسا کیا ہوا کہ آج ہمارے پاس تقنیق بھی ہے ہمارے پاس پیسہ بھی ہے ہمارے پاس لیٹس ٹکنالوجی بھی ہے ہمارے پاس دنیا کے شاندار ٹاؤن پلینرز ہیں آرکیٹیکٹس ہیں انجینئرز ہیں بڑی بڑی کنسٹرکشن کمپنیاں ہیں جنہیں ہم دنیا کی بڑی بڑی کمپنیوں میں شمار کرتے ہیں اور پھر بھی ہمارے دیش میں ایسی سڑکیں میں رہی ہیں ایسے ایکسپریس ویز بن رہے ہیں ایسی عمارتیں بن رہی ہیں ایسے ائرپورٹس بن رہے ہیں جن میں پانی بھر جاتا ہے جن کی چھت گر جاتی ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے اور اس کا ایک ہی کارن سمجھ میں آتا ہے اور وہ ہے بے ایمانی ہمارا کام ہے آپ کو جاگروک کرنا ہمارا کام ہے آپ کے دماغ میں جو سوال آتے ہیں ان کا جواب آپ تک پہنچانا آپ بھی جب ایرپورٹس پر جاتے ہوں گے ان جگہوں پر جاتے ہوں گے سوچئے میں آپ کو ایک دیوار دکھا رہا ہوں دیکھئے یہ بڑی سکرین پر میں آپ کو دکھاتا ہوں اس دیوار کو دیکھئے یہ پریاغ راج میں ایک دیوار ہے جو کھڑے کھڑے ایسے ہی ڈہ گئی اتر پردیش کے پریاغ راج کی تصویر آپ دیکھ لیجئے اب اس کنسٹرکشن کی کوالٹی کے ساتھ آپ کیسے ان شہروں کو سمارٹ سٹی بنائیں گے آج سب سے بڑا ہمارا سوال یہی ہے اور آنے والے سمیں میں یہ بھارت کی سب سے بڑی چنوٹی بننے والا ہے